اسلام علیکم میں ہوں حسن محمود and welcome to zirons last video میں ہم نے combinator selectors کو study کیا تھا جس میں ہم نے descendant, child, sublink, adjacent sublink اور general sublink یہ چار combinator selectors کو study کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم selectors کو اور زیادہ advanced state پہ لے کے جائیں گے اور mainly ہم state selectors کو study کریں گے جن کا کے proper term ہے pseudo class selectors جن کو آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں تو ان کو element کو ایک specific state سے select کریں گے یا پھر specific type of elements کو select کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف pseudo class selectors کو سمجھانے کے لیے یہاں پھر میں اپنا browser open کرلوں گا اور ساتھ ہی co-ordinator بھی open کرلوں گے last time ہم یہاں تک پہنچے تھے اور ہم نے combinator selectors کو study کر لیا تھا pseudo class selector کو explain کرنے کے لیے basically میں most simple use case سے start کروں گا pseudo class selector یہ state selectors ہوتے ہیں اور specific elements selector ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ایک state define کر سکتے ہیں کہ جب میرا mouse یہ جو cursor ہے اس paragraph tag کے اوپر آ جائے اس پہ hover کر رہا ہو تو اس کا جو font size ہے یا color ہے وہ change ہو کے green ہو جائے یا کوئی بھی ایک اس پہ CSS property apply ہو جائے تو یہ چیز ایک specific state کو represent کر رہی ہے جیسے کہ اگر یہاں پر ہم میں یہاں پہ آ کے یہاں سے اس html code کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس space create ہو جائے اور یہاں سے اسے بھی remove کر دیتا ہوں save یہاں پر سب سے پہلے میں anchor tag create کر لیتا ہوں اور اس کا url میں zions.com slash bio اس ویب سائٹ پہ لے جاتا ہوں یہاں پر یہ missing ہے اور اس کا جو target ہے وہ میں blank set کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس کا text zions ویب سائٹ save کرتا ہوں یہاں پہ آ کے refresh کرتا ہوں تو یہ یہاں پر set ہو چکا ہے وافظ آ کر یہاں سے پہلے continue کرتے ہیں سب سے پہلے اب میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس پہ hover کروں تو اس کا جو color ہے وہ اس blue کی جگہ یہاں پر اس کا color yellow ہو جائے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس sudo class selector ہے یہاں پر میں heading دے دیتا ہوں sudo class selectors یہ state and specific element selectors ہیں اوکے اب میں چاہتا ہوں اس کو سب سے پہلے میں یہاں پر class بھی assign کر دیتا ہوں اس کو select کرنے کے لیے zions ویب سائٹ link اسے اور اب میں چاہتا ہوں جب اس پہ میرا mouse cursor hover آئے تو اس کا color change ہو کے yellow ہو جائے یہاں پر میں نے اسے add کر دیا اور اگر میں simple بس اس کا color yellow کر دوں گا اور یہاں پر آ کے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے yellow ہو گیا جبکہ میں چاہتا تھا کہ یہ blue ہی رہے اور جب میں اس پہ hover کروں تب یہ yellow ہو اور yellow یہاں پر study نہیں کیا جا سکتا میں یہاں پر right click کر کے inspect کرتا ہوں اسے اور color اس کا change کر دیتے ہیں تاکہ جو آسانی سے ہمیں نظر آئے purple pink اس color کو میں نے یہاں سے copy کر لیا اور یہاں پر paste کر دیا save کرتا ہوں refresh یہ by default color نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے جو ہمارے پاس pseudo selector ہے وہ ہے hover میں یہاں پر code میں آوں گا اور یہاں پر اس case کو achieve کرنے کے لیے کہ جب user اس پہ hover کرے تب اس کا color change ہو ہمارے پاس جو pseudo selector ہے وہ ہے hover کا اور pseudo class selector کے add کرنے کا جو syntax ہے وہ ہے colon اور اس کے بعد hover یہ as it is spelling لکھنے ہے اور یہاں پر save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by default اس کا color blue ہے اور جب میں اس پہ hover کرتا ہوں میرا mouse اس کے اوپر آتا ہے تو اس کا color change ہو جاتا ہے یہ ہم نے سب سے پہلا pseudo selector study کیا hover state کا یہ کیا یہ کیا کرتا ہے ماؤس آور پہ properties implement کرتا ہے اوکے جب user کا mouse آور ہو رہا ہوتا ہے جس state کو ہم forward کی state کہتے ہیں تب اس کی یہ properties جو بھی یہاں پہ میں لکھا ہوگا کچھ بھی property جو supported ہے css کی وہ میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اور یہ اس کو apply کر دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے next اب ہم study کریں focus یہ بھی ہمارے پاس pseudo class selector ہے اس کو اب next سلیکٹر بیسی کلی یہ جو hover کا pseudo class selector ہے یہ almost ہر ایک html element پہ available ہے لیکن یہ focus کا pseudo class selector ہے یہ صرف اور صرف input type کے elements پہ available ہے جیسے text area اور input جس پہ user کچھ data enter کر سکتا ہے کیونکہ user data enter کر رہا ہے اس پہ cursor click کر type کر رہا ہے تب اس پہ specific state active ہوتی ہے جس کو focus کی states کہتے ہے کہ یہ element currently focus ہے اس پہ user کام کر رہا ہے یہاں پہ میں input element create کیا اور اس کو class دی user name یہ میں نے اس کو class دی اور اب میں چاہتا ہوں کہ user name کی جو class ہے سب سے پہلے میں اس کو دیفولٹ styling دے دوں گا font size 20 pixel اور یہاں پہ ریفرش کرتے ہیں یہاں پہ یہ اس طرح آگیا اور بیسیکلی یہاں پہ میں کرویس کروا دوں گا حر tag کو جو horizontal line break tag ہے ریفرش کروں گا اور یہاں پہ یہ further line گیار یہاں پہ جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ اس کے text کا color ہے وہ black آرہا ہے جب میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اس پہ کلک ہو تو اس کے text کا color جو ہے وہ green آنا چاہیے تو اس کے لیے جو میرے پاس ایک pseudo class selector وہ ہے focus کا میں یہاں پر سب سے پہلے یہ جنرل styling کی میں اس کو اوپر کر دوں گا اور اس کو copy کر کے یہ pseudo class selector کا syntax ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے double colon کو چھوڑ کے وہ pseudo element selector ہیں وہ ہم کوئی بھی use کر دیکھ سکتے یہ basically W3 school یہاں پر ہم پہلے بھی آ چکے ہیں اور اب ہم hover کو already study کر چکے ہیں next ہم focus کو study کر رہے ہیں جیسے کہ یہ color change کیا ہے ہم font کا color change کریں گے یہاں پر آکے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک list جو most common pseudo class selector ہیں وہ کو کوئی issue آئے تو آپ اس ویڈیو کے comment section میں اس کو explain کریں ہم focus کے pseudo class selector کو study کر دیتے یہاں پہ میں focus اس کو enter کروں گا یہ exact same ہونا چاہیے اور میں نے کہہ دیا کہ جب یہ focus ہو تو اس color green ہونا چاہیے save اور یہاں پر آکے refresh جب میں اس پہ کلک کیا تب یہ focus ہے جب باہر کلک کر دوں گا یہ unfocus ہو جائے گا اور اس کا text black میں convert ہو گیا next میں آپ کو دو سے تین اور جو pseudo class selector ہیں ان کو study کر واؤں گا اور پھر ہم اس ویڈیو کو لیپ اپ کریں جو next pseudo selector ہم study کریں گے وہ ہیں link visited active اور اس کے علاوہ یہاں سے میں اس documentation میں سے دیکھ لیتا ہوں جو most common pseudo selector ہیں first child یہ کافی commonly use ہوتا ہے first child اور disabled اور lastly ایک کافی important یہاں سے یہ دونوں ہم study کر لیں گے not یہ بہت important ہے and and child اس کے علاوہ اور بہت یاد ہے یہ basically ہم throughout the course almost سارے ہی ہم use کر لیں گے کوئی ایک آدھ ہوگا ہم شاید use نہ کر سکے لیکن وہ آپ خود use کر کے اگر اس میں کوئی issue ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیوز کے کمینٹ میں باقی جتنے بھی pseudo class selector اور elements selector ہوں گے وہ almost ہم ہر ایک کو use کر لیں گے کسی نہ کسی use case میں first child selector لگے گا save refresh اور اب صرف first کو implement ہو رہا ہے باقی تینوں کو implement نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہی اس کا کام ہے یہ بہت سمپل ہیں اس طرح باقی almost جتنے بھی pseudo class selector ہیں جو ان کا نام ہے وہ ہی ان کا کام بھی ہے یہ note والا یہ تھوڑا سا complex ہے تو یہ میں آپ کو detail میں سمجھا دوں گا next اب ہم study کریں دیں گے pseudo class selector کو study کرنے کے لیے جیسے کہ میں اچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ input پہ apply ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنی ht عمل میں input introduce کروانی پڑے گی یہاں پہ ایک اور horizontal line introduce کرواؤں گا اور input introduce کرواؤں یہاں پہ ہم پہلے ہی input ہے ہمارے پاس تو اس ہی کو use کر لیں user name اس کا selector ہے یہاں پہ آکے میں لکھ دیتا ہوں disabled اور میں چاہتا ہوں dot username colon disabled اس کا جو background color ہے وہ red ہو جائے یہاں پہ آکے refresh کروں گا ابھی کچھ نہیں ہوا میں focus کرتا ہوں پھل بھی کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو input ہے ابھی enabled ہے جیسے کہ ہم نے attribute study کیا تھا جب ہم html fundamentals کو کر دیتے کہ یہاں پر input field پہ اور باقی بھی input select ہو گیا text area ان سب پہ ہمارے پاس attribute ہوتا ہے disabled کا یہ add کریں گے تب ہمارے پاس یہ جو pseudo class ہے یہ ایکٹیو ہوگی refresh کرتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ disabled ہو چکا ہے اور اب user اس کو select کر کے اس میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتا تو یہ ہمارا disabled کی جو pseudo class ہے وہ cover ہو گی یہاں not pseudo class selector یہ بہت ہی important اور ایک قسم کا advanced pseudo class selector ہے کیونکہ اس کے through ہم بہت ہی زیادہ fine tune اپنی CSS selectors کو کر سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا complex structure بناؤں گا میں div create کروں div اس کو میں nes class دی div 2 اس میں میں ایک paragraph add کروں گا div 2 p 1 اس ہی میں میں ایک h 1 add div to h 1 اور اس کو repeat کرتا جاؤں گا h 2 h 3 اور ان کو remove کر کے یہاں پر میں paragraph آپ دو 3 دفعہ duplicate کر لوں گا 2 3 4 اور یہاں پر ایک کو میں صرف class دے دوں گا کچھ بھی کیونکہ class کا نام ہو سکتا ہے تو میں اس کو صرف p 2 کہہ دوں گا یہاں پھر میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ ignore text اب یہاں پر آکر سب سے پہلے صرف اور صرف میں جتنے p ہیں اس div کے اندر ان کا font size جو ہے وہ increase کر دوں گا میں نے descendant selector use کیا یہاں پر میں direct child selector بھی use کر سکتا ہوں کیونکہ جو بھی paragraph tag ہے اس وقت child ہے اس وجہ سے میں یہاں paragraph tags ہیں ان کا font size 30 پکزل سیٹ ہو گیا میں ابھی کے لئے جو heading کو کمنٹ کر دوں گا کیونکہ ابھی ان کا کام نہیں یہ میں ان کو کمنٹ کر دیا save refresh اور یہاں پر یہ سیٹ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ سارے paragraph tag جو font size ہے وہ 30 پکزل ہو جائے لیکن اس paragraph tag کا font size جو ہے وہ 30 پکزل نہ ہو جس پہ میں نے یہ class دی ہوئی ہے یہ class ہو جائے یا کوئی بھی اور selector ہو سکتا ہے جیسے کہ لیکن کوئی specific selector ہو سکتا ہے جیسے attribute میں یہاں zions selector کچھ بھی نام دے سکتا ہوں اور اس میں کہہ دی ہوں p2 اب میں چاہتا ہوں کہ سارے اس div 2 کے اندر جتنے paragraph tags ہیں سب کو font size 30 پکزل مل جائے لیکن اس paragraph tag کو font size 32 پکزل نہ ملے جس کے اوپر یہ ignore test کے class رگی ہوئے تو اس کے لیے ہمارے پاس sudo selector ہے mode یہ بسیکلی conditional selector ہے جس کے اندر یہ پرانتسیز آ جائیں گی یہ condition کو represent کرتے ہیں دائنیمکلی elements کو select کریں اور اس کے اندر اگر پاور بھی کرتے ہیں تو یہ آپ بتا دیتا ہے کہ اس پہ کوئی condition میٹ ہو نہیں چاہیے اب یہ پہ میں وہ selected add کر دوں گا جو اس پیرا گراف پہ نہیں ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ جس پہ class ہو ignore text کی جس کے اوپر ignore text کی class لگی ہوئی ہے اس پیرا گراف کو select نہیں کر نہ سارے پیرا گراف کو select کر دو لیکن اس کو not select کرو جس پہ یہ class لگی ہو یہ simple سا criteria save کیا یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے باقی تینوں select ہو چکے ہے اور صرف وہ select نہیں ہوا جس پہ ignore class سیلیکٹر کوئی بھی ایک custom attribute بنا اس کو بھی use کر سکتا ہوں اور اس کی کچھ بھی value ہو سکتی ہے یہاں پہ جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں صرف کہہ دیتا ہوں کہ وہ ویلہ پیرا گراف tag سیلیکٹ نہیں کرنا جس پہ یہ بھی 100% ویلی نہیں سیلیکٹ کرنا جس کے اوپر یہ سیلیکٹ لگا ہو ہے میں اس کی value پہ نہیں جا رہا کہ value کچھ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا صرف اگر یہ سیلیکٹ لگا ہو ہے تو اس paragraph سیلیکٹ نہیں کرنا سیلیکٹ کرتا ہوں ریفریش کروں گا تو وہ ہو گیا یہ پہ میں اس کو value کھ کر سکتا ہوں کہ جس پہ صرف احسن value ہے اس کو سیلیکٹ نہیں کر پا اب result show کر مانے کے لیے میں یہ پہ dot add کرتا ہوں تاکہ سب implement ہو refresh کروں گا سب implement ہو یہ کیونکہ میں نے یہاں پر احسن اس کی value add کی تھی یہاں پہ refresh کروں گا تو وہ سیلیکٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے note selector جو کے elements کو exclude کرنے کے لیے use ہوتا ہے اس ہمارا note selector بھی complete ہو گیا اور اس line کو میں یہاں سے cut کر کے نیچے یہاں پر paste کر لوں گا اور اس line کو یہاں سے اوپر shift کر دوں next اب ہم study کریں nth child nth child یہ note کی طرح ہی ایک conditional selector ہے اور یہ بہت ہی important pseudo selector ہے کچھ pseudo selector ہیں جو کافی important ہیں جیسے یہ not nth child اس کے علاوہ ہم hover یہ بہت ہی زیادہ commonly use ہوتے ہیں ہم اس کو throughout the course بار بار use کرتے ہوں گے اب میں چاہتا ہوں کہ باقی سارے element اس div میں سے select ہو جائے لیکن جو third element ہے وہ اور یہاں پر آکے refresh کروں گا یہاں پر فونٹ سائز بھی ختم ہو گیا تو اس کو بیسکلی یہاں پر بیسکلی میں سیمپل جو فونٹ ہے اس کو ایڈ کر دوں گا descendant کے ساتھ 30 پکزل refresh یہ set ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ third element ہے third child ہے اس کا کنڈیشنل سیلیکٹر ہوتا ہے یہاں پہ میں کہہ دی ہے third آپ third کہہ سکتے ہیں آپ اس پہ کیورد یوز کر سکتے ہیں جس میں even آتا ہے even ایک کیورد ہے اور ایک کیورد ہے اوکے میں یہاں پہ 3 لگا دیتا ہوں یہ کرے گا کہ جو تیسرا child ہے اس کو سیلیک کر لے گا یہاں پہ میں color لگا کے اس کو ریٹ کر دیتا ہوں save refresh اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو third child تھا اس کا color اس نے ریٹ کر دیا ہے یہاں پہ جو میں even کی بات کی اگر میں even لگاتا ہوں یہ key وقت ہے یہ even اس طرح ہی لکھنا save کرتا ہوں تو جو بھی جفت two پہ جو divide ہو سکتے ہیں جو even characters ہوتے ہیں نمبر ہوتے ہیں اس پہ جو element آرہے ہیں ان کو یہ style کرتا جا رہا ہے last وقت رہا گیا تھا old اگر میں وہ لگاتا ہوں تو hopefully آپ نے ریس کر لی آگا one three five جو اور numbers ہوتے ان elements کو یہ select کرے گا تو یہ ہے ہمارا anth child conditional pseudo class selector last ہمارا صرف ایک pseudo class selector اس ویڈیو کے لئے رہ گیا اس کے علاوہ میں نے یہ docs بکس آپ کو دکھا دی ہے یہ پہ بہت زیادہ pseudo class selector available ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے سارے pseudo class selector available دیکھنے ہو تو صرف single colon والے وینڈو میں control plus space اور mac os میں option plus escape دبائیں گے تو یہ auto complete دے دے گا اور جتنے بھی single colon selectors ہیں ان یہ سارے pseudo class selector ہیں ان سب میں سے کوئی بھی آپ use کر کے اگر آپ کو کسی میں کوئی issue ہو تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں next اب ہم continue کریں last child selector last child selector hopefully آپ نے خود guess کر لیا ہوگا یہ بالکل جیسے ہمارا first child selector last child آخر child کو selector کرے گا یہاں پر میں اس element پہ آؤں گا اور کہہ دوں گا last child اس کا color green کر دو اور یہاں پر میں اور کو ختم کر دوں گا اور یہاں پہ صرف first element first نہیں third element کو کہہ دوں گا اس کو red کر دو اور یہاں پہ آکھے refresh کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو last element ہے اس کا color green ہو چکا ہے اور یہاں پہ اگر میں اور element add کرتا ہوں تو جو last ہو گا اس پہ color implement ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں four سے color ہٹ چکا ہے اور fifth پہ لگ چکا ہے یہ automatically check کرتا ہے اور جو last اس پہ paragraph tag ہوگا یہ h1 h2 پہ implement نہیں کرے گا صرف paragraph tags پہ implement کرے گا کیونکہ یہاں پہ میرے p tag اس کو select کیا اگر میں کسی class کتر select کرتا اور اس class کو اس پہ بھی add کر دیتا تو last جس پہ class لگی ہوتی اس پہ style implement ہوتا یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے pseudo class select کو study کیا جس میں ہم state specific states کے elements elements کو select کیا اور specific element types کو select کیا جیسے first child second child nth child last child اس طرح ہم نے ان کو select کیا اس کے علاوہ جو states ہم نے study کی ان میں hover کی state focus disabled active اور visited اس کے علاوہ اور بہت سوڈو class selectors available ہیں آپ خود ہر ایک سوڈو class selector کو try کریں کسی بھی سوڈو class selector میں کوئی issue آتا ہے تو please comment section میں اس کو mention کریں میں اس کا جواب دوں گا اس کو explain کروں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ آمیس don't forget to like this video and also subscribe to my channel